بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب لیلزب چیٹ ٹھاک ہوں گی خیلیت سے ہوں گے ویلکم ٹو آشیز کورنر جی میں نے کرائی ہوں آج آپ کے لیے بہت زبردست کسن کا جو ہے ہیر ماسک آ کر آپ کی پال جو ہیں وہ ڈل ہیں فریسی ہیں شائنی نہیں ہیں اور ان کی گوہت نہیں ہوتی تو یہ جو ہیر ماسک ہے یہ آپ کے لیے چلیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج اپنا ہیر ماسک پھنانا اس کے لیے کیا چاہیے میں نے اس میں بھی ہے ایلو ویرا ایلو ویرا میں پس فریش ہے گھر کی نیوز پیرین اس کے اندر سے جو سائززوں میں کار لیا ہے اور اس کے اندر سے جو اس کا جل ہے وہ میں نکال لے گے آپ کے پس بلرٹا جل نہیں ایلو ویرا میں نہیں ہے تو آپ کے کہہ سکتے ہیں آپ بزار کی بنیوئی جو ایلو ویرا جل ہے وہ بھی استعمال جے سکتے ہیں ایلو ویرا جل ہے اس کی بہت زیادہ خوایت ہے ہمارے بالوں کے لئے اس میں بہت زیادہ ورکار میں جو ہے وہ وائٹمین سی اور ای پائے جاتے ہیں جو ہمارے بالوں کو ہائیڈرٹ رکھتا ہے اور ان کو مسترائز رکھتا ہے جو ہماری سکال کی ڈپ سکین ہے اس کو ریموو کرتا ہے اور سکین پر جو ایچنگ ہوتی ہیں اس کے لئے بہت بہت بینیفیشل ہے آپ کی سکین میں ڈینڈرک کو ریموو کرتا ہے اور بالوں کو قدرتی طور پر جو ہے مسترائز ایلاوویرہ میں ایسا کینکل پائے جاتا ہے جو کہ کیرٹین ٹریٹمنٹ جو ہے اس سے سیمیلر ہے اور ہمارے بالوں کو ٹوٹنے سے روپتا ہے اور اس کی الاسٹسیٹی کو بڑھاتا ہے نیکسٹیز ہے جی میرے پاس کسٹرویل کسٹرویل آپ کسی کمپنی کا لے سکتے ہیں کسٹرویل جو ہے وہ انٹی بکٹیریل اور انٹی فنگل ہوتا ہے یہ ڈینڈرک کے لئے بہت زیادہ پینیفیشل ہے اور سکال انفیکشن میں بھی مفرید ہے پالوں کی دروت کو بڑھاتا ہے اور ان کی قدرتی جو چمک ہیں ان کو پرقرار رکھتا ہے اگر آپ اس کا ریگل ریوز کرتی ہیں تو اس کے بعد میں اس میں استعمال کروں گی بنانا یہ آپ دیکھیں گے میں نے کافی گلہ سڑا سہی کیلہ لیے ہے یہ کیلہ آپ کے پاس جتنا زیادہ اس طرح کا نرم گلہ اور اس طرح کا ہوتا اتنا ہی زیادہ جو ہیں اس کے بہائد ہیں فریش کچھا گلہ آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنا اس کو میں کیا کروں گی میں اس کا پیسٹ بنانا لوں گی اس کا طریقہ ہے آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتے ہیں چلتے ہیں جی کیلے کی پروپٹیز کی طرف کیلہ جو ہے وہ ٹروپٹیل فروٹ ہے اور آپ کے بالوں کو آسانی سے سٹریٹ بناتا ہے بالوں کو بہت اچھی شائن اور ٹیکسٹر دیتا ہے اور ٹھک کرتا ہے اس میں سیلیکا کی واپر مقدار ہوتی ہے جو بالوں کو مضبوط اور گنا بھی بناتی ہے بالوں کو کنڈیشنر اور سوفٹن بناتا ہے اگلی چیز ہے میرے پاس اس میں کوکنٹ آئل یہ میلٹیٹ ہے ٹیمپریچر کے وجہ سے کوکنٹ آئل جو ہے یہ ایور بیسٹ فورمولا ہے آپ کے بالوں کی گروت کے لیے بالوں کی قدرتی چمک کے لیے اور بالوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ بالوں کو گننے والے اگر آپ کی دیکھتے ہیں بالوں کو گننے سے روکتا ہے ان کی گروت میں زافہ کرتا ہے ان میں قدرتی شائن پیدا کرتا ہے ان کو مستورائز رکھتا ہے اور ہیر فال میں بہت زیادہ مفرد ہے اس کے بعد میں اس میں یوز کروں گی ہنی ہنی بالوں کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ مفرد ہے بالوں کو سمودھ بناتا ہے اور آپ کے جو تل ہیرز ہیں ان میں شائن کرتا ہے چلیں تو چلتے ہیں ہم آج آپ کے اپنی آج کی ریمیجی کی طرف اس کے لیے میں کیا کروں گی سب سے پہلی میں نے کیا کرنا ہے جو میرے پاس ایلو میرا جن ہے اس کا میں پل پندر سے نکالوں گی جن اس کا نکالوں گی آپ نے کیا کرنا ہے میں خود ہی کھا دیتے ہیں تیز چھوڑی کے مدد سے یہ جو اس کی ایجیز ہیں اس طرف سے پہن کو پاپنے کار اور اوپر والا یہ جو اس کی سکن ہے اس کو آپ نے شائن کر دینا ہے ایلو میرا جو ہے آپ نے اس کو ہو کے اچھے طریقے سے سافت ہے پھر اس کا یوز کرنا ہے بہت سپردست سا جیل اس کا جو ہے یہ حصر آ رہا ہے اس کو اس طریقے سے ایسے ایسے اس کو کٹھ لٹا کے بہت سپردست سا جو ہے آپ کو اس کا وائٹ والا جو اندر جیل والا پارٹ ہو جائے اس طریقے سے میں پاکی جو ایلو میرا ہے اس کا بھی جیل نکال کے پھر آپ کو پاکی جو ریمجی ہے اس کی طرف ہم چھتے ہیں مجیرے میرے پاس اکریبنٹو کے بل سپوں کی گریٹر ایلو میرا جیل کا جو پلک ہے وہ آ گیا ہے اس کو کیا کہنا ہے میں نے ہم اس ویسے کو یہ جانا ہے جسے کہ کچھ سپردست سا جانا ہے تو ہم نے اس کو کہنا ہے گرائی جیل اس سارے پرک کو میں ایک کروں گی گرائنٹ کرنے کے لیے اب جو بانانا میرے پاس بڑا تھا اس کو میں پیل کروں گی دیکھیں اس کنڈیشن میں جتنا بنانا اس طرح سے گلا گلا سوفٹ ہوگا اتنا انیوں جو میں ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے یہ سارا پیل کرنے کے بعد اس میں اٹھ کریں گی 2 کسپون کی کریب ہونے اس کو بھوٹا ہوں کسپون جائے گا جی اس میں کسٹرال مز یقین ہے مزید ہونے 그 میں جائے گا اس میں ہمیں سکتہیں گیا اچھا مجھے ہمارے مجھے گیار کار میں نہیں کروں گا بہت بس نیچ سے تکس چڑھا ہے آپ نے کیا کہنا ہے اس کو اماز کو اپنی فینکویس کی مدد سے اس طریقے سے اس کو ایسے لینا اور اپنے جو پار میں انہیں آپ وہاں سے آپ کے باسکلے سے اپلے ملوہ کیا جب انہیں آپ نے آپ کے باسکلے آپ کے دور سے ٹھوٹھانی جیسے کافت کرنا ہی آئی دیکھش کرتے ہیں انہیں آپ کو سمورتی بان پورے والوں میں جیسے آپ کہہ دائل ڈائی لگاتے ہیں اس طریقے سے اس ماس کو پورے والوں میں آپ نے اپلے کرنا ہے سواری دیکھو آپ نے اپنی والوں کو ایسے لینا چاہے آپ اس کے پر شاور کیا پہن دیں جیسی اپری سے رپیٹ نہیں دو کھینٹے بعد آپ کسی بھی اچھے سی شیپوں سے موکر بالوں کو کنڈیشن کر لیے ہیں کنڈیشن کے بغیر بھی اگر آپ اس کا ریزرٹ دیکھنے چاہتے ہیں اس کا بہت زبرتر فاسٹ شائنی ویوئنگ ریزرٹ ہے بالوں کے لیے تو چلے ساتھ ہی ڈسکس کرتے ہیں بالوں کو شائنی اور چمکدار رکھنے کے لیے کوئی سٹپس اپنے بالوں میں آپ آئلنگ ضرور کریں آپ کو چاہے ایک کھینٹے کے لیے ٹائم ملیں ویپ میں ایک دو بار اپنے بالوں کو آئل ضرور کریں پرانے پلاسٹی کے جو رولرز مل دیکھیں اپنے بالوں کو سٹائل سینے کے لیے ان رولرز کا استعمال کیجئے وہ رولرز جو تھے وہ بالوں کو نقصان نہیں پہنچاتے انسٹیڈ آف تس اگر آپ جو ہے وہ الیکٹرک رولر یوز کرتے ہیں تو یہ وقتی طور پر ہمارے بالوں کو بہت اچھے دل کے سٹائل سٹائلز تو دے دیتے ہیں جلدی سے سٹائلز بن جاتے ہیں لیکن یہ دیر پا کیا کرتے ہیں ہمارے بالوں بس ڈیمج کرتے ہیں اور ہمارے بال جو ہے ان کی قدرتی شائن قتم ہو جاتے ہیں بالوں کو ہمیشہ تھنڈے پانی سے دھوئیے گرم پانی سے دھونا ایوائٹ کیجئے گرم پانی جو ہمارے بالوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور ان کو ڈل بناتا ہے اس لئے تھنڈے پانی کو ایوائٹ کیجئے بالوں کو اگر آپ بلو ڈرائی کر رہے ہیں اس چیز کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں کی آپ اپنی بالوں کو ہارٹ ائر جو ٹیمپریچر ہے اس کے پر بلوڈرائی نہیں کریں گے کوئل ائر ٹیمپریچر میں بلوڈرائے کیلئے کھنے اللہ والی کے بال کو نقص نہیں گے جو ہارٹ ائر ٹیمپریچر وہ آپ کے بالوں کو بلوڈرائی کرنا ہی سے بھی نقص دیمج کرتا ہے تو یہ تھی وہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیپ جو آپ کے بالوں کو شائنی اور ڈلنس سے بچنے کے لیے کار آمد ثابت ہو سکتی ہے اپنے بالوں کو ڈل ہونے سے بجائے اور ان جامٹیز پک کے ساتھ ساتھ ٹپس پہ بھی آمد کریں اپنے شروع پیچھے گا اپنا فیڈ پیچھے گا میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنے کمنٹ ہٹنا فیڈ پیچھے لائک کیو اللہ پیس